نمشکر دوستو آپ سبی کا ہماری چینل پر سواکت ہے دوستو شنی گرے کو نیائے دھیش گرے کہا جاتا ہے یدی شنی گرے کی قریبہ پر نہ ہو تو آپ کو دھن، دیوہ، یوگ، سنطان پرابتی، آدھی سے ونچی ترینہ پڑتا ہے علا کر یدی شنی کی قریبہ پر ہے تو رنگ بھی راجہ بن سکتا ہے اور راجہ بھی رنگ بن سکتا ہے یدی آپ کی کنڈلی میں شنی کی ساڑے ستی یا ڈھائیا چل رہی ہے تو ایسے میں آپ کو کئی پرکار کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آپ شنی بھگوان کو خوش بھی کر سکتے ہیں کچھ اپائے چھوٹے چھوٹے اپائے کر کے یدی آپ کے اوپر شنی کی ساڑے ستی یا ڈھائیا چل رہا ہے تو ایسے میں آپ کو نیوار کے دن، صبح، نہانے، دھونے کے بعد آپ کو مٹھی چیز گریبوں میں دان کرنی چاہیے ایسے کرنے سے شنی بھگوان جو ہیں شنی دیو ہیں پرسن ہوتے ہیں قریبوں کو بھوجن کروانا چاہیے چنے اور پوری کے ساتھ یدی آپ شنی بھار کے دن ایسے کرتے ہیں تو آپ پرسنی کے جو پرباو ہیں وہے نرست ہو جاتے ہیں علاوہ روجانہ آپ کو شنی دیو کا جاب کرنا چاہیے اور روجانہ آپ کو پیپل کے پیڑ پر پانی ارپیت کرنا چاہیے ایسے کرنے سے بھی شنی دیو پرسن رہتے ہیں شنی بھار کے دن لوہے کا چھلہ دھارن کرنا بہت شب مانا جاتا ہے ایسے میں آپ شنی کی جو قرور درستی ہیں اس سے اپنی سرکشہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے شنی دیو کو پرسن کرنے کے اپائے باقی اپنے مند سے سچے رہیں روجانہ شنی دیو کی پوجہ ارچنا کریں اور جو شنی بھار کے ہم نے اپائے بتائے ہیں وہی ضرور کریں موسیقی موسیقی موسیقی